دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے کمپیوٹر کی آئی پی ایڈرس کو چینج کر سکتے ہیں یعنی کہ آئی پی ایڈرس کو چینج کرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا کمپیوٹر دائنمک آئی پی ایڈرس یوز کر رہا ہے تو ہم اس کو سٹیٹک کر دیں گے اور اگر وہ سٹیٹک یوز کر رہا ہے تو ہم اس کو دائنمک چینج کر دیں گے اگر آپ بھی اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا اندرک دیکھتے رہیے کیونکہ میں آج آپ کو یہی بتانے والا ہوں تو بینہ ٹائم دائے کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں دائنمک اور سٹیٹک آئی پی چینج کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دائنمک اور سٹیٹک آئی پی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے طب سے پہلے آپ آئیں گے اپنے نیٹورک کے اوپ پر یہاں پہ آکے آپ کلک کریں گے اوپر نیٹورک اینٹرنیٹ سیٹنگز یہاں پہ کلک کرنے کے بعد آپک کریں گے چینج اڈاپٹکس شیئنса کی اوپر کلک آ چھا آپ کے سامنے یہ وینڈو آ جائے گی اس وینڈو پہ آپ کریں گے ڈبل کلک اور ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے ھوپرٹیز پروپرٹیز میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہ آ رہا ہوگا انٹرنیٹ پروٹوکول ورزن 4 ٹی ٹی پی آئی پی 4 ہم اس پر دبل کلک کریں گے یا پھر اس کی پروپرٹیز کھولیں گے ٹھیکے دیکھیں ابھی یہاں پہ جو میرے پاس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے اپٹین این آئی پی ایڈرس آٹومیٹکلی یعنی کہ میرے پاس ابھی دائنیمک آئی پی سیلیکٹ ہوئی ہوئی ہے دائنیمک آئی پی سے مراد کیا ہے وہ جو بھی فری ہوگی آئی پی صرف وہی آئی پی ہمارے پاس یہاں پہ آ جائے گی یعنی ہر دفعہ آپ کا آئی پی ایڈرس چینج ہوتا رہے گا اور یہاں پہ اگر آپ یوز دہ فالوڈنگ آئی پی ایڈرس پہ کلک کریں گے تو ابھی آپ کی یہاں پہ سٹیٹک آئی پی آ جائے گی سٹیٹک آئی پی سے مراد یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ایک آئی پی ڈال دیں گے اور ہمیشہ چینے وہی آئی پی جو آپ کے سسٹم کے لئے ویڈ کر دی جائے گی ڈال دیں گے وہی آئی پی آپ کو ہر دفعہ ملے گی جب بھی آپ اپنے سسٹم کو لاغ ان کریں گے تب آپ کے پاس یہی سیم آئی پی آئی پی آئی پی آئی پی آئی ایڈرس آئے گا اور اسی دور dür去 آپ انٹرنیٹ کو اکسز کھ سکانگے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی پا کو ب restra đراب risen پر لائی پی config ipconfig کی command دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ address آجائے گا ipv4 address 10.0.0.10 اور یہاں پہ دیکھیں subnet mask 255.0.0.0 default gateway ہمارے پاس 10.0.0.212 اچھا اب یہاں پہ ہم اس کی ip کیا دیں گے اب یہاں پہ آپ لکھیں گے 10.0.0.10 6 ہم یہاں پہ اس کو ایٹ کر لینا ہے ایٹ کرنے کے بعد جو ہمارے subnet mask ہے اس پہ آپ ٹیپ کریں گے اور یہ ڈائریکٹ خود ہی subnet mask کو اٹھا لے گا اچھا اب ڈیفالٹ کے اٹھ پہ ہمیں یہاں پہ ٹائپ کرنا ہوگا 10.0.0.0.212 ٹھیک ہے اب پریفرڈ ڈین ایس سرور میں ہم یہ ہی دالیں گے ڈیفالٹ کے اٹھوے کا 10.0.0.0.212 اور alternate ڈین ایٹ پہ ہم ڈال دیں گے 10.0.0.211 اچھا اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ 10.0.0.10 ایٹ یہ آئی پی ایڈرس کوئی اور سسٹم تو یوز نہیں کر رہا بھی یا یہ آئی پی ایڈرس فری ہے ہمارے پاک تو ہم وہ کس طرح چیک کریں گے اس کے لئے ہم یہاں پہ آئیں گے دوبارہ کمانڈ پرونٹ پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس کمانڈ ہوتی ہے r-a یعنی arp-a اس کے لئے پر آپ لکھ کے انٹر کریں گے تو آپ کو اس نے آپ پہ سارے آئی پی ایڈرس بتا دیئے جو فری ہیں ہمارے پاس سٹیٹک آئی پی ایڈرس یہ چل رہے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ والے سٹیٹک ہیں ہمارے پاس اور یہ دائنمک ہیں ہمارے پاس یہ آئی پی ایڈرس یہاں پہ بھی فری ہیں اچھا اب یہاں سے ہم کسی ڈی ایک آئی پی ایڈرس کو پنگ کر کے دیکھتے ہیں پنگ اس پیس 10.0.0.210 دیکھتے ہیں اس کو پنگ کیا میں نے دیکھیں یہاں پہ یہ کیا کہہ رہا ہے ہوسٹ انریجیبل یعنی کہ یہاں پہ یہ آئی پی ایڈرس ابھی کسی کو آسائن نہیں ہے تو ہم یہ والے آئی پی ایڈرس یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں اچھا اب میں آؤں گا دوبارہ اس وینڈوز کے اوپر اور یہاں پہ پھر اس کو کلوز کر دوں گا اور اس کو بھی کلوز کر دوں گا اب ہم دیکھتے ہیں ہم آپ پاس انٹرنیٹ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کامانڈ پرومٹ سے میں یہاں پہ آکے لکھتا ہوں ping google dot com کو میں نے انٹر کیا تو یہ دیکھیں یہاں سے میرے پاس reply آرہا ہے یعنی کہ یہاں پہ میرا انٹرنیٹ چل رہا ہے میں آپ کو google chrome بھی کھول کے دیکھا دیتا ہوں google chrome پہ آکے ہم یہاں google first کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ google چل رہا ہے تو دفتو یہ تھا ہمارے پاس method اچھا سوال یہ آتا ہے یہاں پہ کہ ہم نے dynamic ip address کو static میں تو change کر لیا ہے اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ static address کو آپ دوبارہ dynamic میں change کریں یا پھر اگر آپ پہلے سے static ip address ہو ہے اگر آپ اس کو dynamic کرنا چاہتے ہیں تو کسی طرح ہوگا ہم یہاں سے دوبارہ properties میں آئیں گے پرابرٹیز میں آنے کے بعد ipv 4 کھول لیں گے اور یہاں سے simply دوبارہ اس کو ٹک کر لیں گے یہاں پہ bullet point کو ٹک کر لیا اور یہاں پہ ok کر دیں گے تو ہمارا یہ default جو ہمارا پہلے تھا ip address وہ ہی آ جائے گا اور جب آپ دوبارہ سے system کے اندر login کریں گے تو آپ کوئی بھی اور dynamic ip address آ سکتا ہے تو دیکھا دوستو کتنا آسان تھا یہ آج کی اس ویڈیو ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اگر آپ کوئی سوال یا مشورہ ہو تو اس ویڈیو کے ان چک کمنٹ کیجئے اور چینل کو سبسکر کرنے بلکل بھی مت بھولی گے کیونکہ میں آپ کے لئے روز ایسی ویڈیوز لاتا رہوں